بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بعض بچے اپنی ذمہ داریہ صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں جبکہ بعض بچے اس حوالے سے کوتاہی کرتے ہیں اور مختلف مشکلات اور مختلف وجوہات کے بنا پر اپنی ذمہ داریہ کو صحیح طریقے سے اور صحیح ٹائم پر انجام نہیں دیتے اور والدین ان بچوں کی ان عادت کو درست کرنے کے لیے مار پیٹ ڈانٹ اور بار بار کہنے کا سہارا لیتے ہیں اور یہ بے اثر ثابت ہوتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم ان نکات کو بیان کریں گے کہ اگر والدین ان نکات پر عمل کریں تو یقیناً بچوں کی اس عادت کو صدار سکتے ہیں بچوں کو ایک ہی مرتبہ میں چار پانچ ذمہ داریاں نہ دیں بلکہ ایک مرتبہ میں انہیں ایک ذمہ داری دے کر جب وہ اس ذمہ داری کو انجام دے تو اس کے بعد دوسری ذمہ داری سوم دیں بچوں کے لیے ان کی ذمہ داری واضح انداز میں بیان کریں تاکہ وہ واضح اور صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داری سمجھ جائیں مثال کے طور پر بعض والدین چاہتے ہیں کہ کھیلنے کی دوران ان کے بچے لڑائی جگڑا نہ کریں تو صرف انہیں کہہ دیتے ہیں کہ اچھے بچے بنو بلکہ اس جملے کی بجائے انہیں کہنا چاہیے کہ کھیلنے کے وقت لڑائی جگڑے سے اجتناب کرنا ہے کسی ذمہ داری کو سومتے وقت سب سے پہلے اس کی وجہ بیان کریں اس کے بعد ذمہ داری سومتیں مثال کے طور پر پہلے اس کے لیے بیان کریں کہ دانتوں کو برش کرنا دانتوں کے لیے مفید ہے دانتوں کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اس کے بعد اسے کہیں کہ تم نے ریگولر برش کرنا ہے جب بچے کو اس کی ذمہ داری سومت نہیں ہو تو اس کے نزدیک جائیں اس کی آنکوں میں آنکیں ڈال کر پیار سے اور واضح انداز میں اس کی ذمہ داری بیان کریں ذمہ داری سومتے وقت زیادہ لمبے جملے یا لیکچرز کا سہارا نہ لیں بلکہ مختصر جملوں کے ساتھ اس کی ذمہ داری بیان کریں ذمہ داری دیتے وقت سب سے پہلے اپنے بچے کی اچھی کوالٹیز اور اچھے کاموں کی تعریف کریں اور اس تعریف اور سراہنے کے بعد انہیں کوئی ذمہ داری سومتیں ذمہ داری دیتے وقت بچے کے وقار اور عزت نفس کو پامال کرنے سے اجتناب کریں کیونکہ بعض والدین ذمہ داری سومتے وقت بچے کی عزت نفس کو پامال کر دیتے ہیں اور بچے کی اس عادت کو بدلنے اور بچوں کی تربیت کے لیے والدین کو سب سے زیادہ صبر و حوصلے کی ضرورت ہے امید ہے کہ والدین ان نکات پر عمل کر کے اپنے بچے کی اس عادت کو بدل سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ